خارہ پانی بلال بھئی کہاں سے آ رہا ہے؟ خارہ پانی آپ کو وہ باہر ہمارا بھور ہے اور اس میں وہ لگی بھی سمر پم لگاو ہے اس ٹینگ میں آ رہا ہے اس ٹینگ میں خارہ پانی آ جاتا ہے اس پاس یہ فیٹ پم سے جو ہے وہ ان ملٹی میڈیا میں جاتا ہے ان ملٹی میڈیا میں جو ہے وہ خریش ہوتا ہے جن میں تقریباً ستر پس ستر اسی بوتن ہماری چاہی ہوتی ہے اس میں بھی آپ ایک لاغوے پہ جنریٹ کر رہے ہیں اس میں کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں یا کیا کیا مسئلے پیش آتا ہیں وہ ساری چیزیں ہیں آج ہم آپ کو ایک بزنس plan sheet کے ذریعے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اونیس لٹر پر انیس لٹر کی بوتل کا پانی یعنی انیس لٹر پانی ہمیں پڑھا ہے ڈھائی روپے کا اگر ڈھائی روپے کا ہو گیا پانی اس کے اوپر آپ پیکنگ کے لگا دیں پانچ روپے کا کیپ لگا دیں سیل لگا دیں لیبر لگا دیں اگر آپ روز کی روزانہ کی سو سے ڈیڑھ سو بوٹل کی سپلائے آپ کی ہے اور اگر آپ مارکٹ میں آپ ڈیڑھ سو سو بوٹل آپ سپلائے کر سکتے ہیں تو آپ آرام سکون سے مہانہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے نیٹ پروفٹ اپنے گھر لے جاسکے یہ سو دن کے اندر اگر آپ کا کاروبار نہ چلے تو آپ پلانٹ ریٹرن کریں اور اپنی سو فیصد رقم واپس لے لیں اس علاقے میں منرل وارٹر پیا بھی جاتا ہے یا نہیں پیا جاتا اس علاقے میں عبادی کیسی ہے اس علاقے میں زیر زمین پانی کیسا ہے وہ جو شاپ ہے وہ کتنا بڑا سائز ہے ان سب چیزوں کی کیلکولیشن کے مطابق پھر ہم اپنے کسٹمر کو رائے دیتے ہیں کہ آیا کہ اب آپ دیسیجن ہے کہ آپ یہاں پر پلانٹ لگا سکتے ہیں یہ آپ ان کو یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں سارا یہ ٹی ڈی ایز آ رہی ہے یہ ٹی ڈی ایز میٹر ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹی ایس آئی ہے کتنے پریشر پر یہ پم چل رہے ہیں یہ پروڈکشن کا ہے یہ ریجیکشن کا میٹر ہے آپ کے امید کرتا ہوں خیر خرید سے ہوں گے میرا نام ہے عبدالرسول اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اے بی رسول صحف آج ہم آج چکے ہیں جی آرو پلانٹ کے اوپر کافی ہمارے جو دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ایک ذہن بنائے بایا ہے کہ پانی کا کام اسٹار کرنا ہے آرو پلانٹ کا کام اسٹار کرنا ہے لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کتنا خرچہ آتا ہے کتنے کاؤس ہوتے ہیں منتلی آپ لیٹ پروفٹ کتنا کماتے ویسے تو آپ نے ہر جگہ سے سنتے ہوں گے کہ یہ لگا لے اتنے پیسے کمائیں گے وہ لگا لے اتنے پیسے کمائیں گے اسی وجہ سے ہم نے آج یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بلال بھائی ہیں بلال بھائی سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ بھائی ہے آپ کا سسٹم کتنے میں لگا ہے کتنا کمار ہیں کتنے جو ہے نا وہ پیسے جنریٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اس کے بلکل مت کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیو آپ تک پچھاتے رہے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ لے کر میرا نام عظیم اشرف ہے اور آرو سولوشن ڈوٹ پی کے کمپنی ہے بسیقلی یہ وارٹ ٹریٹمنٹ کمپنی ہے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں ہم نے آرو پلانٹ کی تنصیب کا کاب کیا ہے جیسے کہ آرو پلانٹ وارٹر شاپ ہو گئے کمرشل ہو گئے ٹومیسٹک ہو گئے انڈسٹرل ہو گئے کسی بھی کیٹیگری کے پانی کو اگر کسی بھی خراب، خارا، گندہ جیسا بھی پانی ہو اس کو پریمیم ڈرنکنگ وارٹر کالٹی میں تبدیل کرنا ہماری ذمہ داری ہے صحیح اس کے لیے ہم آپ کو آج گائیڈ کریں گے کہ آرو سولوشن ڈوٹ پی کے جو بزنس پلان موڈل لے کر آئی ہے وہ آپ کے لیے اس طرح سے لائیے کہ اس میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ عمومن لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں پر ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم پانی کا کاروبار کیسے کریں صحیح اچھا اور پانی کے کاروبار میں کتنی بچت ہے کتنا پروفٹ ہے اس میں کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں یا کیا کیا مسئلے پیش آتے ہیں وہ ساری چیزیں آج ہم آپ کو ایک بزنس پلان شیٹ کے ذریعے ہم آپ کو ایک گائیڈ کریں گے اور یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ چلے جی بس پلا کرتے اچھا دیکھیں یہ بسکلی ہمارا بزنس پلان ہے رو سلوشن ڈاٹ پی کے کا رو سلوشن ڈاٹ پی کے کا بزنس پلان کے اندر یہ آپ کو جتنی بھی کیلکولیشن نظر آ رہی ہوگی صحیح ہے ٹھیک ہے نمبرنگ میں یہ ٹوٹل کیلکولیشن بسکلی ڈزائن ہے ہر بارہ گھنٹے پر ٹھیک ہے یہ لکھا ہے پروڈکشن ان ٹویلو آورز اچھا اچھا عموماً بزنس کے لیے تین قسم کے پلانٹ لگائے جاتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے سلور پلانٹ دوسرے نمبر پہ ہے گولڈ پلانٹ تیسرے نمبر پہ ہے پلیٹینم پلانٹ ٹھیک ہے اچھا پہلے نمبر پہ جو پلانٹ ہے سلور پلانٹ یہ ہر بارہ گھنٹے میں آپ کو چار ہزار سات سو پچاس لیٹر پانی تیار کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے صحیح اور اگر ہم انیس لیٹر یعنی ڈسپنسر بوٹل کی بات کریں تو ڈھائی سو بوٹل آپ بہ آسانی طریقے سے بنا سکتے ہیں ہر بارہ گھنٹے کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد تیرہ لیٹر کی کین ہے چھے لیٹر کی بوٹل ہے ڈے لیٹر کی بوٹل ہے چھے سو ہمدل ہے اچھا اس کے علاوہ جو گولڈ پلانٹ ہے تقریباً اسی فیصد لوگ جو نیا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں پانی کا تو اسی فیصد لوگ جو ہے وہ گولڈ پلانٹ کا انتخاب کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قیمت کے اعتبار سے اور کیپیسٹیٹی کے اعتبار سے بہت مناسب ہے نہ تو زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے گولڈ پلانٹ آپ کو ہر بارہ گھنٹے میں نو ہزار پانس سو لیٹر پانی تیار کر کے دیتا ہے اگر ہم اس کی نائنٹی لیٹر ڈسپنسر بوٹل کی بات کریں تو پانس سو بوٹل بہ آسانی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں ہر بارہ گھنٹے میں ٹھیک ہے اچھا یہاں ہم بات کرتے ہیں سلور پلانٹ کی تو سلور پلانٹ کی جو قیمت ہے وہ ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپے اچھا اور گولڈ پلانٹ کی ہے سات لاکھ روپے یعنی صرف ڈیلڈ لاکھ روپے کے فرق سے آپ ڈبل کیپیسٹی حاصل کرنے تھے سلور پلانٹ سے آپ ڈائی سو بوٹل بنا پا رہے تھے اور گولڈ پلانٹ سے آپ پانس سو بوٹل پر آگئے تو صرف ڈیلڈ لاکھ کے فرق سے آپ ڈبل کیپیسٹی پر آگئے یہ ہو گیا اس کا پہلا بینیفٹ دوسرا بینیفٹ میں آگے چل گیا آپ کو بتاتا ہوں اچھا تیسرے نمبر پلانٹ ہے انیس ہزار لیٹر پانی تیار کرتا ہے ہر بارہ گھنٹے میں انیس لیٹر کی ایک ہزار بوٹل بنانے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کی قیمت ہے نوہ لاکھ اربعہ اچھا اس کے علاوہ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کچھ اضافی خرچے ہوتے ہیں اب اضافی خرچے جو ہوتے ہیں وہ بسکلی آپی کا ایسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آرو پلانٹ کی سورس آف انکم چاہیے سورس آف پانی چاہیے اگر اس کو آرو پلانٹ کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو بورنگ کروانی ہوگی سیکنڈ نمبر پہ آپ کو فوڈ گریڈ کے فائبر کے ٹینج لینے ہوں گے تیسرے نمبر پہ آپ کو ایک کاؤنٹر بنانا ہوگا ماربل کا یہ تین چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں جو اس کاروبار کے لیے بیسک ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پروڈکشن کی تو دیکھیں سلور پلانٹ اور گولڈ پلانٹ جو دونوں کا الیکٹرسٹی لوڈ ہے وہ دونوں کا سیم ہے اب جہاں پر آپ دائی سو بوتل بنا پا رہے ہیں اور جہاں پر آپ پانچ سو بوتل بنا پا رہے ہیں اور الیکٹرسٹی لوڈ جو ہے وہ اس کا سیم ہے تو اٹ مینز یہ کہ دونوں کا بل بھی سیم آئے گا ٹیک ہے نا اب جب پچیس ہزار نو سو بیس روپے اگر ہم اس کو کلکولیٹ کریں کہ اگر ہر مہینے چلانے پر اس کو پچیس ہزار نو سو بیس روپے الیکٹرسٹی بل آ رہا ہے تو اٹ مینز کہ اسی سے آپ دائی سو بوتل بھی بنا پا رہے ہیں اسی سے آپ پانچ سو بوتل بھی بنا پا رہے ہیں تو اسی وجہ سے یہ اس کا دوسرا بینیفٹ ہے گولڈ پلانٹ کا کہ آپ گولڈ پلانٹ کی طرف جائیں اس کی وجہ یہ کہ اس کا الیکٹرسٹی لوڈ بھی کم ہے اور اس کا پروڈکشن بھی زیادہ ہے اچھا ان تینوں میں صرف کپیسٹی کا فرق ہے سٹینڈرڈ، کالٹی، سب سین ہے سب سین ہے اچھا بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا کہ ہم کاروبار تو شروع کر لیں لیکن ہمیں فائدہ کیا ہوگا مین سوال تو یہ یہ کہ فائدہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا ہوگا دیکھیں جب ہم سلور پلانٹ میں اگر دیکھیں تو سلور پلانٹ میں ہمیں لیٹر پڑتا ہے چھبیس پیسے لیٹر چھبیس پیسے جی ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ الیکٹرسٹی کا بل بھی شامل کر لیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ منرل فلٹر کیمیکل کی قیمت بھی شامل کر لیں تب آپ کو جا کر یہ پڑتا ہے چھبیس پیسے لیٹر ساری چیزیں انگلوڈ ہیں اس کے اندر اور گولڈ پلانٹ کی بات کر رہے تو تیرہ پیسے لیٹر پڑتا ہے تیرہ پیسے ٹھیک ہے پلانٹ کی بات کر رہے تو اس میں نو پیسے لیٹر پڑتا ہے جیسے جیسے پلانٹ کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی پرلکشن کاؤسٹ جو ہے وہ اس کی کم پڑتی رہے گی اب میں آپ کو ایک ایگزیمپل دیتا ہوں صحیح گولڈ پلانٹ پر انیس لیٹر کی بوتل کا پانی یعنی انیس لیٹر پانی ہمیں پڑھا ہے ڈھائی روپے کا ٹھیک ہے ڈھائی روپے اب اگر ڈھائی روپے کا ہو گیا پانی صحیح اس کے اوپر آپ پیکنگ کے لگا دیں پانچ روپے کا کیپ لگا دیں صحیح سیل لگا دیں صحیح سو بوتلیں آپ سپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ آرام سکون سے مہانہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے نیٹ پروفٹ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں سو بوتل کے اوپر جی ہاں یہ تو بہت منیمم بتا رہے ہیں آپ ہم نے آپ کو ایسے بتاتا ہے تو نا یہ ڈھائی روپے کا پانی ہو گیا صحیح پانچ روپے کا کیپ ہو گیا صحیح اب اگر آپ لیبر ٹرانسپورٹیشن یہ سب چیزیں بھی ڈالنے تو آپ کو ایک بوتل پندرہ روپے سے سونہ روپے تک کی پڑتی ہے انیس لیوٹر والی جی ہاں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ مارکٹ میں آج یہ بوتل کتنے روپے کی سیل ہو گیا بلکل بلکل اچھا اس کی ریسورس بھی ہے نا مطلب اس کو آپ اس طرح سے لیکھیں کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کی تین چار قسم کی کیٹیگری کی کسٹومر ہے صحیح ایک وہ ہے جو آپ کے شاپ پر آ کر آپ سے خود پانی بھروائیں گے صحیح دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ جی آپ ہمارے گھر ہوم ڈیلیوری سرویز دیتے ہیں ہاں ٹیسرے نمبر پہ فلرز ہیں سپلائرز ہیں چوتھے نمبر پہ وہ ہیں جن کو آپ اپنی انڈسٹری میں کوپریٹ میں اور مختلف جگہوں پر ڈسٹیبیشن کر سکتے ہیں صحیح ٹھیک ہے تو اس کے بہت ساری سورسز ہیں سر دوسرا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں رسل بھائی کہ دیکھیں آپ دودھ پیتے ہوں گے صحیح میں نہیں پیتا اچھا چوائز ہے نا تو دودھ کا کسٹمر کم ہو گیا ٹھیک لیکن پانی کے کسٹمر نہیں پانی تو سبھی بھی تھے پانی کا کسٹمر ہر گھر میں موجود ہے اور کراچی میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے پانی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کیونکہ ہمارے کراچی میں زیر زمین پانی بھی بہت سراب ہے لائنوں میں پانی نہیں آتا ہے ہمارے گھروں پہ تو اسی وجہ سے اب کراچی کی عوام اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بہت زیادہ آرو پلانٹ کی طرف دوسرا یہ کہ ڈاکٹر کی بھی ریکمینڈیشن بہت زیادہ ہونے لگی یہ کہ آپ آرو پلانٹ کا ہی پانی بھی صحیح ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک میاری پانی ہے ٹھیک ہے اور اس سے ہم جو ہے وہ آہ جو اس کی ڈیزائننگ ہے جو آرو پلانٹ کی تنصیب کا کام ہم کرتے ہیں یا اس کی جو ڈیزائننگ ہے کلکولیشنز ہے وہ ساری چیزیں پروپر ہیں صحیح اور یہ بیسیلی یورپین پلانٹ ہے اچھا ٹھیک ہے صحیح ہم نہیں ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ نہیں یہ کوئی ایسا پلانٹ ہے کہ یہ راکٹ چلائیں گے اور چل جائے گا یہ راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بیسیلی ریورس آسموسس مشین ہے جس سے آپ کھارے پانی کو ڈرنکنگ ویبل وارٹر میں تبدیل کر سکتے ہیں کھارا جتنا بھی ہو جتنا بھی ہو سمندر جیسا کھارا پانی بھی ہوگا تو بھی اس کو ڈرنکی بل بنا سکتے ہیں تو بلکل وی آئی بھی ڈرنکی بھی بلکل وی آئی بھی ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں گارنٹی وارنٹی گوڈویل کی طرح دیکھیں کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ آیا کہ آپ نے بزنس سٹارٹ کیا وارٹر شاپ کا اب وارٹر شاپ بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خرشات ہوتے کہ اللہ نہ کرے یہ بزنس اگر ڈوب گیا یا بزنس نہیں چلا تو میں کیا کرو گا ہم اس کو گورنمنٹ کے سٹین پیپر کے اوپر یہ گارنٹی شور کرتے ہیں کہ سو دن کے اندر اگر کاروبار آپ کا آپ کی خواہشات کے مطابق نہ چلے آپ پلانٹ ریٹن کریں اور اپنی سو فیصد رقم واپس لے لیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ وہ رقم جو آپ نے کمپنی کو پلانٹ کی بد میں دی ہوگی ہم گورنمنٹ کے سٹین پیپر کے اوپر یہ بات اس لیے لکھے دیتے ہیں بیٹوین ٹو پارٹیز ہم ایگریمنٹ اس لیے کرتے ہیں صحیح کہ سو دن کے اندر اگر آپ کا کاروبار نہ چلے تو آپ پلانٹ ریٹن کریں اور اپنی سو فیصد رقم واپس لے لیں برگرسیہ ٹھیک ہے اس کی بنیادی وجہ گیا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم جو بھی شخص دیکھیں اس کا میجر پوائنٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا صحیح میجر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جگہ کی سیلیکشن صحیح کہ آپ کس جگہ کا انتخاب کرتا صحیح انتخاب سب سے بہت ضروری ہے میجر پارڈ وہ ہے صحیح کہ آیا کہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں جنٹری کیسی رہتی ہے کہ آیا کہ اس علاقے میں منرل وارٹر پیا بھی جاتا یا نہیں پیا جاتا اس علاقے میں عبادی کیسی ہے اس علاقے میں زیر زمین پانی کیسا ہے اس وہ جو شاپ ہے وہ کتنا بڑا سائز ہے ان سب چیزوں کی کیلکولیشن کے مطابق پھر ہم اپنے کسٹومر کو رائے دیتے ہیں کہ آیا کہ اب آپ دیسیجن ہے کہ آپ یہاں پر پلانڈ لگا سکتے ہیں اس پر آپ ایوریج مندلی اتنا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی بھی پلانڈ لگانا چاہے تو آپ ان کو مشورہ بھی دیں گے کہ یہاں پلانڈ لگا ہے آپ کو یہاں لگانا چاہیے یہ سب سے بڑی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ جگہ کا انتخاب وہ صحیح سے کر نہیں پاتے ہیں کہ کہاں لگائیں بلکل ایسے ہی ہے میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آیا جن لوگوں نے پلانڈ لگوالی ہے صحیح سے بھی ان کو پروپر گائیڈنس نہیں ملی ان کو پروپر نمائندگی نہیں ملی کہ آیا کہ ہمیں یہاں لگانا بھی چاہیے نہیں لگانا چاہیے لیکن ہماری طرف سے پروپر ان کو فری کنسٹنسی ملے گی جو کہ ہمارے مارکٹنگ سروے کے لوگ ہیں جو ان کو گائیڈ کریں گے کہ آیا کہ آپ کو کہاں پر لگانا چاہیے کہاں پر آپ بزنس اچھا جنریٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم ان کو گائیڈ کریں گے چھے مہینے کی پارٹس کی گارنٹی دیتے ہیں چھے مہینے کے اندر اگر کوئی بھی ایکوپمنٹ صحیح سے کام نہیں کرتا تو فری آف کانسٹ کمپنیوں سے ریپلیس کر کے دے گی اب مان لے گے چھے مہینے کے بعد ایک سوچ خراب ہو گیا تو کمپنی آپ سے صرف سوچ کے پیسے چارج کرے گی اور اس کے علاوہ سرویسیز ہماری لائف ٹائم فری ہے لائف ٹائم لائف ٹائم فری ہے اچھا دیکھیں منٹیننس کاسٹ بیسیکلی وہ اسے کہتے ہیں منتلی رننگ کاسٹ منتلی رننگ کاسٹ جو ہے نا وہ دیکھیں اسی صورت میں ہے کہ بل فرض آپ پلانٹ سوچ آن کریں گے تو کئی الیکٹرک کا بل آنا شروع ہوگا نا صحیح ہے یا اگر وہ پلانٹ چل رہا ہوگا تب آپ کا منرل فلٹر کیمیکل خرچ ہو رہا ہوگا صحیح تو یہ اسی طرح سے ہے کہ بل فرض اگر آپ دن میں دو گھنٹے پلانٹ چلاتے ہیں صحیح تو دو گھنٹے کے حساب سے کلکولیشن کے مطابق آپ کا منتلی رننگ کاسٹ آئے گی صحیح تو وہ جو منتلی رننگ کاسٹ ہوگی وہ آپ کی پروڈکشن کاسٹ میں سے ہی مائنس ہوگی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بل فرض ہم مان لیتے ہیں کہ اگر آپ مہینے کی ڈیلی بیسس پہ سو بوٹل بنانے ہیں ٹھیک ہے سو بوٹل بنانے کے لیے آپ کو پلانٹ روزانہ دو گھنٹے چلانا ہے صحیح اب دو گھنٹے پلانٹ چلانے کے لیے آپ کو منرل جو خرچ کرنا ہے وہ میکسیمم آپ کو ایک لیٹر خرچ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت ڈائی سورب ہے صحیح ٹھیک ہو گیا یہ بہت پلس کوئنٹ ہے کہ اس میں پروفٹ مارجن بہت اچھا ہے اس کاروبار میں اور آج تک ہم نے جتنے بھی لوگوں کو یہ پلانٹ لگا کر بھی ہے وہ بہت سیٹسوائے ہیں وہ اپنے کاروبار سے اور بہت پر امید ہے اور دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کہ پہلے دن آپ نے دکان کا شٹر اٹھایا اور پانسو لوگوں کی لائن لگ گئی آہ بلکل ایسا ہے ایسا قطعی طور بھی نہیں ہوگا نہیں نہیں بلکل تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کسٹمر ڈے بار ڈے ملٹیپلائے ہوتے ہیں اور وقفے وقفے سے آپ کو اپورچنٹیز ملنا شروع ہو جاتی ہیں اس قروبار اور سب سے میجر پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسٹمر ڈھونڈنا نہیں پڑتا اچھا ٹھیک ہے اس کا کسٹمر آپ کے ہر گھر میں موجود ہے بلکل ٹھیک ہے نا آپ ایک علاقے میں پلانٹ لگاتے ہیں چاروں طرف آبادی دیکھتے ہیں تو لاکھوں کی تولاد میں آبادی ہے صحیح اب آپ نے لاکھوں لوگوں کو تھوڑی پانی بیچنا ہے آپ نے تو میکسیمم پانچ سو بوٹل بیچنی ہے صحیح میں رکھالے پانچ سو بوٹل بیچنا آپ کے لیے معمولی سی بات ہے اس علاقے کے اندر جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں آبادی رہتی ہے بلکل ہے صحیح جتنے آپ اس کو بزنس کے پرانے ہوتے جائیں گے جتنے کسٹمر بناتے جائیں گے جیسی عام دنی آپ کی بڑھتی جائے گی تو اب تقریباً ایک نیا بند آیا تو کتنا ٹائم دینا چاہیے اس کام کو آپ کے حساب سے کہ بھئی ایک سال دو سال تقریباً کتنا صبر کرنا چاہیے آپ کو پہلے دوسرے مہینے کے اندر ریزلٹ پتا چل جائے گا پہلے دو مہینوں کے اندر آیا کہ اس بزنس میں کتنا چار میں آیا کہ اس بزنس میں سو دن کی تو منی بیک گارنٹی ہے یا آپ کے پاس تو میرا کہنا یہ کہ سو دن کے اندر آپ فیصلہ کرنے کی نتائج پر ہوں گے کہ آیا کہ مجھے کاروبر کنٹینیو کرنا چاہیے یا پلانڈ اپنا آرو سلوشن ڈوٹ پی کے کو ریفرنڈ کر دینا چاہیے اچھا یہ جو آپ پلانڈ لگا کے دیتے ہیں اس کی آپ بلکل کیش پورے لیتے ہیں یا انسٹالمنٹ کے بھر بھی آپ کے کوئی پلان ہمارا پورا ایک پلان ہے ٹین پرسنٹ ہم ایڈوانس لیتے ہیں ٹین پرسنٹ کے بعد ہم سروے کرتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر وہ اپنا پلانڈ لگانے کا سوچ رہے ہیں یا ان کے پاس جگہ نہیں ہے تو ہم ان کو جگہ ڈھونے میں سرویس دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بورنگ کا پروسیجر ہے بورنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ہم ان کے پانی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر اس کے مطابق ہم پانی کو پلانڈ کو ڈیزائن کرتے ہیں پانی کے مطابق صحیح اس میں ہم تین قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں تربلیٹی آئرن اور ٹی ڈی ایس یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم پلانڈ کی ڈیزائنگ کرتے ہیں ٹیک ہے پلانڈ کی ڈیزائنگ اسمبلنگ کے وقت ہم آپ سے ففٹی پرسنٹ مزید پہ مل لیتے ہیں ٹیک ہے ففٹی پرسنٹ پہ مل لینے کے بعد دو سے تین دن درکار ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ سے فورٹی پرسنٹ جس دن آپ کا پلانڈ ڈیلیور ہو رہا ہوگا صحیح اس دن ہم آپ سے فورٹی پرسنٹ لیں گے اور آپ پلانڈ ڈیلیور کر کے انسولیشن سٹارٹ کر دیں ٹیک ہوگیا ٹیک ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کونٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کا کوئی ایڈریس آپ کا نمبر کس طرح ہے ہمارا ایڈریس بہت آسان ہے صحیح گلشن اقبال بلوک سکس مین راشد مناز روڈ نیر ڈھاکہ سوٹ بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے نیر ڈھاکہ سوٹ بلوک سکس گلشن اقبال کراچی اور نمبر آپ نوٹ کر لیں زیرو تری ٹریپل ون ون سیون ٹھیک ہو تو ویورز آپ نے ان کی ڈیٹیل جان لی یہ سارا ان کا پلان تھا کہ آپ نے کتنی انویسمنٹ کرنی ہے کتنی بوٹلز نکالنی ہے کتنا پروفٹ مارجن ہوگا ساری چیزیں آپ نے اس ویڈیو میں جانی اب جو ہے نا ہم آپ کو جو فیزیکلی لے کے جاتے ہیں ان کے پلانٹ کے اوپر اور وہاں پہ بھی جو بھائی ہیں ان سے بھی بات کرواتے ہیں کہ وہ منتھلی کتنا جو ہے جنریٹ کر رہے ہیں اور کس طرح یہ کام کر رہے ہیں تو چلیں ابھی ان کے پلانٹ کے اوپر چلتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کو تفصیلی ایک ویڈیو بناتے ہیں چلیں آجے چلتے ہیں جی بلال بے جارہ بتانا سٹارٹ کریں اس کا کس طرح کا پروفیجر کس طرح یہ ورک کریں باز یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا بورنگ ٹینگ نا سیئے یہاں جو ہماری بور ہے اس سے پانی آ رہا ہے وہ پانی جاتا ہے ملٹی میڈیا میں یہاں پہ ملٹی میڈیا یہ ملٹی میڈیا سے جاتا ہے یہ ہائی پریشر پم ہے ملٹی میڈیا کا کیا کام ملٹی میڈیا جو ہے مطلب سمجھنے جاتا پیلٹر ہے پانی کو فلٹر کرتے ہو ہے یہ ہائی پریشر پم لیتا ہے اور اس کے بعد یہ جاتا ہے میمرنگ میں میمرنگ یہ لگی بھی ہے میمرنگ جو ہے اس کو میٹھا کرتی ہے مطبب آرو کرتی ہے آرو ہونے کے بعد یہ ڈوزنگ مشینوں سے جو ہے اس میں ملنل ایڈ ہوتے ہیں ڈوزنگ مشین ہے کون سی ہے یہ ڈوزنگ مشین ہے یہ آٹو جو ہے ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس میں ملنل ایڈ ہوتا رہتا ہے اور یہ پروڈکشن میں آتا رہا مطبع پروڈکشن اس میں آتی ہے اچھا اچھا اس سے پھر ہم اپنا اوپر ٹینگ میں آہ مطبع کرتے ہیں اور شیل کرتے ہیں یہاں سے بھی پھلنگ کے آجا یہاں سے بھی ہوتا ہے اور یہ جو اسکرین پہ یہ جو آپ کا یہ لگا ہوا ہے آہ یہ آپ ان کو یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں سارا آہ یہ ٹی ڈی ایس آ رہی ہے ٹی ڈی ایس میٹر ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹی ایس آئی ہے کتنے پہ یہ پھم چھل رہے ہیں صحیح ہے نا یہ پروڈکشن کا ہے یہ ریجیکشن کا ہے اچھا ایک بات ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بوٹل جو انیس لیٹر والی ہے اس کو آپ کو آپ کو کتنے بھی پڑتی سارے نکال کے بتائیں بہت تقریباً بندرہ سولہ روپے کی بندرہ سولہ روپے کی بڑتی اور آپ یہاں سے کتنے بھی نکالتے ہیں چالیس روپے کی فیلنگ چالیس روپے کی نکالتے ہیں آپ کے پاس ایسا ڈیلرز بھی آتے ہیں کوئی لڑکے جو سیلرز ہوتے ہیں ہاں فیلر بھی آتے ہیں ہمارے پاس اس کے نئے جو ہے ہم میں بیس روپے کا ریٹ بھی رکھتا ہوا ہے اچھا کمی بچیس روپے کا بھی ہے تقریباً بیس اور بچیس جو ڈیلی کے بیس پہ کام کسی کی سو بارڈلز ہوتی ہیں کسی کی پچات ہوتی ہیں الگ 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 ہوتی تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے کتنے کسٹومر ابھی تک ہیں ابھی ہمارے پاس اپنے مطلب جو ہماری سپلائی ہے اس میں تقریباً ستر کلائن ہے اور اس کے بعد فیلر جو ہے وہ تقریباً دو چار فیلر ہیں اچھا ہاں تو آپ ستر کسٹومر آپ کے ہیں فیلر ہیں تو کتنا جنوریٹ کر رہے ہیں آپ مطلب مجھنے کی جو میں نے آپ کو بتایا یہ لاکھ سے ایسی ہزار بے